ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے پتکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہو یہ جہز کی لانت کو ختم کرو جہز کی لانت کو ختم کرو اگر تم مرد ہونا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کروگے وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا وہ تنگ آگئی جہز کی لانت کی جہز جہز کا مطالبہ اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا شرمانی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا میں تو اللہ سے دعا کروں گے اللہ تم کو غارت کرے تم لوگوں کو ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کے آخری سانسے لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سے آواز میں کہتے ہیں اصد صاحب بچی کی شادی ہے انتظام کرا دو مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو کتنے مہورتوں کو تم مارو گے کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ان کی جانے لے رہے ہو کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے اور ایسے کئیسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں جہز کا مطالبہ کرتے ہیں حاملہ بیویوں کو ڈھکلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھکا دے سکتے ہیں اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو عصاب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا جو مسلمان ہیں بتاؤ میرے کوئی ایک مثال دو کہ ہمارے نبی ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کہتے ہیں کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماں کو مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ارے شرم سے دوب مرو تم رسول اللہ کے امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو اس بچی سے جہز کا مطالبہ کرتے ہو ارے اسلام میں جہز کا مطالبہ کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے تم سور کا گوش بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو ختم کرو یہ جہز کو کیا لے کے جاؤگے خبر میں حدراباد کی دکھن کی تاریخ بھری پڑی یہ محلات ہیں بادشاہوں کے ان کے مغبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے کیا لے کے جاؤگے تم کسی بچی پر ظلم کر کے کتنی دولت تم کو چاہیے ظلم کرے اس بچی پر تکلیف ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے سونچو اس بات کو ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے شہزادی جنت سے یا وہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابزادی کے لئے کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کے لئے پیشانی پر بوسا دیتے اپنی بیٹی کو اور تم کیا کر رہے ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مندلس کے ذمہ داروں کی مندلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو ہمارے محلے میں ہو رہا ہے سمجھاؤں ان لوگوں کو سمجھاؤں ان لوگوں کو اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم کبھی تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا تم کبھی اپنی جان نہیں لینا کبھی نہیں لینا تم اپنی جان تم زندہ رہا ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری جان کی خیمت ہے میری بیٹیوں اگر تمہارا باپ تمہارا باپ تکلیف میں ہے تو ہم بھی تکلیف میں مگر کبھی اپنی جان مت لو چھوڑو لات مارو اس گھدے کو اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے تم سے جہز کا مطالبہ کرتا ہے تمہاری زندگی بہت بڑی ہے لات مارو اس کو قانون کو استعمال کرو مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی کیا فائدہ اس باپ پر کیا بیچ رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے عورتوں کا ساتھ دینا ہے عورتوں کو حقیر مت سمجھو عورتوں کا ساتھ دو عورتوں کا ساتھ دو ان کو ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے یقیناً جو ہجاب پہنتے ہیں کوئی روکتا نہیں برخہ ہجاب ان کی تلقی کی نہیں روک سکتا کل نہ سکتے